السلام علیکم دوستو پاک آٹو گائٹ میں خوش آمدید ایک اور نئی زبردست ویڈیو کے ساتھ ہم لوگ آزر ہیں آج ہم لوگ آپ سے تھوڑا سا مارکٹ انیلیسس کے بارے میں بات کریں گے کہ آٹوموبیل سے ریلیٹڈ ابھی کیا حالات ہوا کیا چل رہے ہیں کیا مارکٹ کی سیچویشن ہے اور کچھ نئے ٹیکسز بھی لگ گئے ہیں گاڑیوں پہ اس کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے کیا سیچویشن جال رہی ہے مارکٹ کی اور اس ٹائم آپ لوگوں کو پتا ہے جس طرح آئی ایم ایف کی اور ڈالر کی کیا سیچویشن ہے ویڈیو میں جانے سے پہلے اگر آپ لوگ امارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی انفورمیٹیو آپ تک پہنچ سکے اپنے ٹاپک کی طرح واپس آتے ہیں سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس بجٹ میں گورنمنٹ نے جو ہے نا رہی ویڈھولڈنگ Ri个 Emerald تک رہی تک پہلے ہوتا تھا آپ کا جو ڈیانسو سی سی تک گاڑیوں پہ تھا پچاس ہر تھا تیرہ سو سے دو ہزار سی سی تک گاڑیوں پہ تھا وہ گاڑیوں پہ آپ کا فائلر کا ڈیڑھ لاگ روپے تھا سو سو سولہ سو سی تک آپ کا پچاس ہر دک فائلر تھا اور سولہ سو سے دو ہزار تک آپ کا ڈیڑھ لاگ تھا اور اسے اوپر آپ کا جو تھا دو ہزار س پچی سو تک تین لاگ تھا اور پھر پچیس سو سے تین ازار سی سی تک آپ کا چار لاگ روپے تھا جسرا ہماری ریو فورچونر بڑی گاڑی ہیں اس پر چار لاگ روپے بدھولنگ ٹیکس تھا اب بھی گورنمنٹ نے کیا ہے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اس کو آپ فکس کرنے کے بجائے آپ جو اس کی انوائس ویلیو ہے اس کے حساب سے اس پر پرسنٹیج لگا دیا پرسنٹیج کس طرح لگائی ہے جو دو ازار سی سی تک گاڑی ہے اس پہ تو کوئی چینج نہیں ہے اس پہ تو as it is ہی بدھولنگ ٹیکس چلے گا اس سے اوپر کی جو گاڑی ہے دو ازار سی 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 تک انہوں نے سکس پرسنٹ لگا دی انوائس ویلی ہوگا پرس کریں اگر ایک کروٹ گاڑی کی انوائس ویلیو ہے تو اس کا سکس پرسنٹ چھ لاغ روپے اس کا بدھولنگ ٹیکس ہوگا پچیس سو سے سی 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 تین ازار سی سی تک یہ پرسنٹ ایج ہو گئی ہے آٹھ پرسنٹ پہ اور تین ازار سی سی سے اوپر گاڑیوں پہ یہ دس پرسنٹ ہو گئی ہے تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ابھی فضل جولائی کے بعد سے جو ریوو ہے اور فرچونہ رین کے تمام ویریانٹ جو ہیں آٹھ اٹھ پرسنٹ کے ساتھ جو ہے ان پہ اچھا خاصا جو ہے ویدھولنگ ٹیکس وہ انکریز ہو گیا پہلے چار لاغ روپے ہوتا تھا لیکن ان پہ ٹیکس انکریز ہو گیا اب کوئی بھی کسٹومر نئی گاڑی بک کراتے ہیں تو اس کو جو ویدھولنگ ٹیکس ہے وہ پرسنٹ ایج کے ساتھ سے دینا پڑے گا اگر کل کے اس کی انوائس ویلیو بڑھتی ہے مزید گاڑیاں کر مہنگی ہوتی ہیں تو وہ ٹیکس بھی ویدھولنگ ٹیکس بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھے گا تو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی دوسری اسی اسی سے ریلیٹی اپ ڈیٹی ہے کہ تیس جون تک جتنی بھی گاڑیاں ہیں جن کا چار لاگ روپے ویدھولنگ ٹیکس جمع ہو چکا ہے انوائس کے اندر اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے نہ آپ کا ریجسٹریشن پہ ہے نہ گاڑی پہ اس پہ کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے یہ ایک خوشخبری ہے ان کسٹومرز کے لیے ان یوزرز کے لیے جنہوں نے ابھی گاڑی تو پرچیس کر لی تھی لیکن انہوں نے ابھی ریجسٹر نہیں کرائی تھی تو وہ آپ کو پرانا ہی چار لاگ روپے ویدھولنگ ٹیکس پہ کرنا پڑے گا ایک سائز میں اس پہ نیا ٹیکس کوئی نہیں ہے صرف نیا ٹیکس اس پہ ہے جو فز جولائی کے پاس گاڑی بک کرائے گا ہے گاڑی پر چیس کرے گا نئی انوائس کے ساپ سے اس پہ وہ نیا ویدھولنگ ٹیکس لگے گا تو یہ دو چیزیں ٹیکس کے حوالے سے ہو گئے ابھی پچھلے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا اور پیجو نے بھی اپنی کوئی پرائسز ریوائز کی ہیں وہ کس لیے ریوائز کی ہیں وہ بیسیکلی کی ہیں کوئی پارٹس پہ کوئی انکریز آیا ہے ٹیکس کا وہ تھوڑی سی اماؤنٹ ہے وہ بہت چھوڑی اماؤنٹ ہے اس کا جو انکریز آنا چاہیے تھا کوئی پچاس آٹھ ہزار کا آنا چاہیے تھا لیکن ابھی انہوں نے انکریز خیر بہت زیادہ دے دی ہے مطبع چھوٹی گاڑی پہ بھی انہوں نے اچھا خاصا انکریز دے دی ہے اور دو سے ڈھائی لاغ روپے جو ہے نا وہ گاڑی انہوں نے مہنگی کر دی ہے تو یہ ان کی کوئی سمجھ نہیں آرہی باقی گاڑییں بھی میں بھی مہنگی ہو سکتی ہیں لیکن ابھی انکریز یہ آئے گا تھوڑا سا انکریز ہے یہ آئے گا اور ڈالر کا امپیکٹ اگر آپ دیکھیں تو آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی سٹاف لیول مائدہ ہوا ہے سٹاف لیول مائدے کے بعد ڈالر کافی نیچے آیا ہے 10 سے 15 روپے مارکٹ میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے لیکن اس کی وجہ سے یہ گاڑیوں پر امپیکٹ نہیں آئے گا گاڑیوں پر اس لیے امپیکٹ نہیں آئے گا گاڑیوں پر بہت زیادہ ڈالر اوپر آپ سمجھیں کہ ساڑھے 300 سے 350 سے 360 کی رینج میں وہ ڈالر ہم لوگوں کو مل رہا تھا اور اس پر ہم لوگ ہماری گاڑیوں کی آٹوموبیل کی ایل سی اوپن ہو کر تو وہ لے رہے تھے تو اس وجہ سے یہ ایفیکٹ ڈالر کا اتنی جلدی پاس آن نہیں ہوگا آگے کمپنیز پاس آن نہیں کرسکیں گی اگر بڑھائیں گے بھی نہیں تو کم بھی نہیں کم بھی نہیں کریں گے تو بڑھائیں گے بھی نہیں تو یہ ایک سیچویشن ہے بھی مارکٹ کی مارکٹ کی سیچویشن ابھی تھوڑی سی ورس ٹوی وی ہے گاڑیوں سے ریلیٹڈ آٹوموبیل سے ریلیٹڈ اس ٹائم پر لوگوں کو اب سمجھ نہیں آرہی ڈالر نیچے جا رہا ہے کبھی ٹیکس لگ رہا ہے مطلب مارکٹ زیادہ سی چلتی ہے یا تو ڈالر انسٹیپل ہو جاتا ہے یا کوئی نیا ٹیکس لگ جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ مارکٹ پھر ایک دم سے بہت زیادہ ڈاؤن چلی جاتی ہے تو ابھی بھی یہی سیچویشن ہے کہ مارکٹ کافی ڈاؤن چل رہی ہے کافی ٹف چل رہی ہے انویسٹرز بھی گھب رہے ہوئے ہیں کوئی بھی گاڑیوں میں انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہا اور ایون یوز گاڑیوں کی بھی مارکٹ کافی زیادہ ایفیکٹ ہوئی بھی ہے جو کسٹومرز ہیں جو پرانے جن کے بعد گاڑی ہیں وہ مہنگی کوٹ کر رہے ہیں آگے لینے والے سستی گاڑییں مانگتے ہیں تو بس ابھی تک یہی سیچویشن کوئی بنی ہوئی ہے مارکٹ کی کوئی ایکزیک دیکھیں جب تک کہ کوئی سٹیبل گورنمنٹ لوگ ہم سے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کینٹلی لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں انشاءاللہ انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ہم لوگ آپ سے ملاقات کرتے رہیں گے نیکس ویڈیو کے لیے ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ